آج ہم جس مووی کی کہانی سنیں گے اس کا نام پرداکس ایفیکٹ ہے یہ مووی دو ہزار تئیس میں ریلیز ہوئی ہے مووی کے آغاز میں ہمیں ایسا کنٹری دکھایا گیا ہے جو سمندر کنارے آباد تھا اس میں ہم ایک آدمی کو گاڑی میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ ایسی جگہ پر آ کر رکھتا ہے جہاں سیکیورٹی گارڈز کھڑے ہوتے ہیں لیکن وہ جگہ دیکھنے میں ویران خندر جیسی لگ رہی ہوتی ہے ویران جگہ میں بنے ایک کمرے کے اندر آدمی کو باندھ کر رکھا گیا ہوتا ہے گاڑی میں آنے والے آدمی کا نام سلویو ہوتا ہے وہ اس باندھے گئے آدمی سے کہتا ہے کہ تم نے مجھے پہچانا کے نہیں اس کے بعد بڑی ہی بے دردی سے اس آدمی کی املیاں کارڈ دیتا ہے وہ آدمی درد سے تڑپ رہا ہوتا ہے سلویو اس کے سامنے پستور رکھ دیتا ہے آگے ہم کوٹ دیکھتے ہیں جس کا مطلب تھا کہ کسی کو اس کی ادائیگی کیے بغیر اس کا شکار ہونا ناممکن ہے اب ہم کرینا نام کی لیڈی کو دیکھتے ہیں وہ بہت ساری سبزیوں کی کٹن کر رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ ٹی وی بھی دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی اسے ایک لیڈی کی کال آتی ہے وہ بہت رو رہی ہوتی ہے تو کرینا اسے کہتی ہے کہ پریشان مت ہو میں ابھی آتی ہوں تو مجھے بتاؤ تم اس وقت ہے کس جگہ پر ہو کرینا اپنے سارے کام چھوڑ کر اس لیڈی کی مدد کرنے کے لیے چلی جاتی ہے کال کرنے والی لیڈی کا نام رنے ہوتا ہے کرینا جلدی سے رنے کی مدد کرنے کے لیے چلی جاتی ہے اور وہاں جا کر اسے ٹیبلٹ دیتی ہے تاکہ اس کی طبیعت بہتر ہو سکی اب اچانک سے وہاں پر ایک لڑکہ آ جاتا ہے تو کرینا اسے کہتی ہے کہ ہم بہت ٹائم کے بعد مل رہے ہیں اور ساتھ ہی کہتی ہے کہ رنے اب مزید یہاں پر نہیں رکھ سکتی اسے اب یہاں سے جانا ہوگا اور رنے کو وہاں سے لے جانے کیلئے اسے پیسے دیتی ہے پر وہ لڑکہ کرینا سے کہتا ہے کہ کیا تم میرے ساتھ مزاق کر رہی ہو اور اتنا کہہ کر اپنی پستول نکال لیتا ہے کرینا اس لڑکے سے کہتی ہے کہ رنے کی طبیعت ٹھیک نہیں ابھی تم اسے یہاں سے جانے دو میں تمہارا باقی کا حساب بعد میں کر دوں گی لیکن وہ لڑکہ نہیں مانتا تو کرینا کو رنے کو وہی پر چھوڑنا پڑتا ہے اور خود کال آنے پر اسے واپس اپنے کام پر جانا پڑتا ہے کرینا جیسے ہی اپنے کام پر واپس آتی ہے تو اس کا باس اسے ایسے کام چھوڑ کر جانے پر بہت باتیں سناتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ بغیر بتائے کام چھوڑ کر جانے کی سزا کے طور پر تمہیں کل صبح کام پر جلدی آنا پڑے گا پر کرن کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا مجھے کل اپنی بیٹی کو ائرپورٹ سے لینے کیلئے جانا ہے اور میں آئندہ احتیاط کروں گی کہ ایسا نہ ہو کرینا کی بیٹی آنے سے پہلے اسے اپنی فلائٹ کا ٹائم بتاتی تاکہ وہ لیٹ نہ ہو کرینا رات گئے تک اپنا کام ختم کرتی ہے اور جب وہ اپنی کام کی جگہ کو لاک کر کے باہر آتی ہے تو سامنے سے ایک آدمی بھاگتے ہوئے آ رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک اور آدمی ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں پسٹول ہوتی ہے پر وہ آدمی اس کو گولیاں مارنے لگتا ہے اور پھر وہ دوسری گاڑی پر کرینا کا پیچھا کرنے لگتا ہے راستے میں ان کی گاڑیاں آپس میں تکرا جاتی ہے اور ایک گاڑی کو آگ لگ جاتی ہے کرینا بھی بے ہوش ہو چکی ہوتی ہے اور جب وہ خوش میں آتی ہے تو پسٹول والا آدمی اچانک سے اس کے سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے میرے ساتھ چلو وہ آدمی کرینا سے اس کا فون نمبر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جیسا میں کہتا ہوں ویسا ہی کرو اور میرے ساتھ رابطے میں رہنا وہ آدمی کرینا کو میڈیکل سٹور پر بھیجتا ہے اور اسے اپنے لئے میڈیسن لانے کو کہتا ہے کیونکہ وہ گاڑی کے تکرانے کے دوران زخمی ہو گیا تھا فارمیسی والی لیڈی کرینا کا چہرہ دے کر اسے پوچھتی ہے کہ کیا تم مسئبت میں ہو تو وہ اسے کہتی ہے کہ ہاں اتنے میں باہر گاڑی میں بیٹھا آدمی گولی چلا کر فارمیسی کا شیشہ توڑ دیتا ہے تو کرینا روتے ہوئے جلدی سے میڈیسن لے کر باہر کی طرف دور لگاتی ہے وہ آدمی اسے کہتا ہے کہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھو اور تیز گاڑی چلاو اس کے بعد وہ لوگ کرینا کے گھر چلے جاتے ہیں وہاں ایک بوڑی لیڈی کرینا کے گھر کا دور بجا کر کہتی ہے کہ یہ تمہارے گھر کے باہر جو بلڈ پڑا ہے اسے صاف کرو کرینا کہتی ہے کہ ابھی میری طبیعت ٹھیک نہیں میں کر صبح اسے صاف کر دوں گی تو وہ بوڑی لیڈی وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد جب کرینا اس آدمی کی بینڈج کر رہی ہوتی ہے تو وہ درد کی وجہ سے شور کرنے لگتا ہے پھر سے وہ بوڑی لیڈی آتی ہے اور کرینا سے کہتی ہے کہ تمہارے گھر سے بہت شور کی آواز آ رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ تمہارے گھر پر تمہارے علاوہ بھی کوئی موجود ہے تم ابھی کے ابھی دور کھولو ورنہ میں پولیس کو کال کرنے والی ہوں کرینا اس بوڑی لیڈی سے کہتی ہے کہ میں ابھی دور نہیں کھول سکتی کرینا اس لیڈی سے کہتی ہے کہ یہ میری پرائیویسی کا سوال ہے میں دور نہیں کھولوں گی اور یہ کہہ کر بڑی مشکل سے اس لیڈی سے اپنی جان چھوڑتی ہے اب وہ آدمی کرینا سے کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے بازو اپنے سر کے پیچھے رکھو اور کہتا ہے کہ تم میری اجازت کے بغیر کہیں نہیں جا سکتی اب اس آدمی کو سلویو کی کال آتی ہے تو وہ آدمی اس کے بولنے سے پہلے ہی اسے کہتا ہے کہ پہلے میری بات سنو میں تمہارے بتائے گئے کام پر ہی ورگ کر رہا ہوں تو سلویو اسے کہتا ہے کہ تم سارے گاؤں کو اچھی طرح سبق سکھاؤ وہ آدمی سلویو سے کہتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا وقت دو میں تمہارا کام کر دوں گا پر وہ تک تک کال بند کر چکا ہوتا ہے اب وہ کرینہ کو پھر سے اپنے ساتھ چلنے کو کہتا ہے اور بریف کیس کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے کرینہ اس آدمی سے پوچھتی ہے کہ اس بریف کیس کا کیا چکر ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ اس میں کافی مہمی ڈرگز ہیں اور میرے لئے وہ ڈرگز بہت قیمتی اور کہتا ہے کہ مجھے اس برے کامے پھنسے ہوئے پانچ سال ہو چکے ہیں اور میں ابھی تک اس سے باہر نہیں نکل پا رہا وہ آدمی کرینہ کو کچھ آدمیوں کے پاس ایک چیز لینے کے لئے بھیجتا ہے وہ آدمی بھی اس کو بڑی مشکل سے وہ چیز دیتے کرینہ اس آدمی کو وہ چیز دینے کے بعد کہتی ہے کہ میری بیٹی کی فلائٹ لینڈ ہونے والی ہے مجھے اس کو لینے کے لئے جانا ہے پلیز مجھے اسے لینے کے لئے جانے دو پر وہ آدمی غصے سے کہتا ہے کہ نہیں میں تمہیں ابھی جانے نہیں دے سکتا اب وہ لوگ ایک بائیک والے آدمی کا پیچھا کرتے ہیں اور ایک پارکن والی جگہ پر آ کر وہ آدمی گاڑی سے باہر آ کر اس لڑکے کو مار ہی ڈالتا ہے اتنے میں کرینہ کی بیٹی کی کال آنے لگتی ہے تو وہ گاڑی کو وہی پر چھوڑ کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے وہ آدمی بہت غصے میں آ جاتا ہے تو تب ہی کرینہ کے موبائل پر اس کی بیٹی کا میسج آتا ہے وہ آدمی یہ میسج دیکھ کر کرینہ کی بیٹی کو رپلائی کرتا ہے کہ میں ابھی بہت بزی ہوں اس لئے میرا ایک دوست تمہیں لینے کے لئے آ رہا ہے کرینہ اس آدمی کے بارے میں پولیس کو آ کر بتاتی ہے وہ آدمی بھی اتنے میں ائرپورٹ پر پہنچ جاتا ہے اور پولیس کے سامنے ہی پولیس کو بلیک میل کرتا ہوا کرینہ کی بیٹی کو وہاں سے لے جاتا ہے اور کرینہ کو گاڑی میں بیٹھ کر پھر سے ڈرائیو کرنے کو کہتا ہے اب کی بار وہ سختی سے منع کر دیتی ہے پر اس آدمی نے کرینہ کی بیٹی کو ہتھکڑی سے باندھ رکھا ہوتا ہے تو مجبور ہو کر اسے گاڑی چلانی ہی پڑتی ہے وہ آدمی انہیں لے کر سلویوں کے پاس پہنچ جاتا ہے پہلے وہ خود اس کے پاس جاتا ہے وہ لوگ پہلے تو اس آدمی کو مارتے ہیں پھر وہ کرینہ کی بیٹی کو بھی گاڑی سے نکال کر لے جاتے ہیں کرینہ بہت شور کرتی ہے پر وہ اس کی ایک نہیں سنتے اور اس کی بیٹی کو بھی سلویہ کے پاس لے جاتے ہیں وہ آدمی اکیلا ہی گاڑی میں واپس آتا ہے تو کرینہ اسے غصے سے کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کے بغیر یہاں سے جانے والی نہیں تم ابھی اس کو واپس لے کر آؤ تو وہ آدمی بھی چیختے ہوئے کہتا ہے کہ میرا بیٹا بھی سلویہ کے پاس ہی ہے اس لیے اب نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں اس کی بات ماننی پڑے گی اس کے علاوہ ہمارے پاس اب کوئی دوسرا آپشن نہیں کرینہ اس آدمی سے پوچھتی ہے کہ اب تمہارا کیا پلان ہے تو وہ کہتا ہے کہ ابھی میں بھی کچھ نہیں جانتا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کرینہ اس سے اپنا موبائل واپس لیتی ہے اور کسی کو کال کرتی ہے اور اب اس آدمی کے ساتھ اس جگہ پر آتی ہے جہاں وہ رنے کے پاس آئی تھی وہاں پر وہی بلیک آدمی ہوتا ہے کرینہ کے ساتھ والا آدمی اسے اپنا کارڈ دکھاتا ہے تو بلیک آدمی اسے اپنی پستول دے دیتا ہے وہ لوگ ڈرگز کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کرینہ بلیک آدمی کو مارتی ہے بلیک آدمی کہتا ہے کہ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں پر دوسرا آدمی اسے پستول دکھاتا ہے اور اپنے ساتھ چلنے کو کہتا ہے اب وہ دونوں اس بلیک آدمی کو اپنے ساتھ گاڑی میں لے کر آ رہے ہوتے ہیں راستے میں کافی بارش ہو رہی ہوتی ہے سلویہ اپنے پاس بیٹھے بچوں کو نصیحت کر رہا ہوتا ہے وہ سب اپنی گاڑی کو ایک جگہ لے جا کر رکھتے ہیں اور تینوں اس بلڈنگ کے اندر چلے جاتے ہیں سب سے پہلے وہ بلیک آدمی کو اندر جانے کو کہتے ہیں اور خود اس کے پیچھے پیچھے آ رہے ہوتے ہیں بلیک آدمی کو اندر جاتے ہی گولی مار دی جاتی ہے کھلینہ اور اس کے ساتھ والا آدمی درتے درتے ہی آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اچانک سے ان پر بھی گولیاں چلنے لگتی ہیں تو وہ بھی ان لوگوں پر جوابی حملہ کرتے ہیں اب وہ لوگ آمنے سامنے ہو کر ایک دوسرے کو مارنے لگتے ہیں اب ان کے سامنے ایک لڑکی آتی ہے اور کہتی ہے کہ واپس چلے جاؤ ورنہ مار دیے جاؤ گے کرینہ اس لڑکی سے کہتی ہے کہ ہم تمہارے ساتھ لڑنے نہیں آئے اور نہ ہی ہم تمہیں مارنا چاہتے ہیں ہمیں بس وہ بیگ چاہیے اگر تم وہ بیگ ہمیں دے دوگی تو اس وجہ سے میری بیٹی کی جان بچ جائے گی اس لڑکی کی اپنی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہوتی پر وہ پھر بھی ان کو اس بیگ کے بارے میں بتا دیتی ہے وہ دونوں بیگ لے کر آ رہے ہوتے ہیں ان کے پاس ٹائم بھی کم ہی بچا تھا کرینہ اس آدمی سے کہتی ہے کہ ایک بار اس بیگ کو چیک کرو کیا اس میں سامان پورا ہے تو وہ آدمی بیگ کو چیک کرتا ہے اور اس میں سامان پورا نہیں ہوتا انہیں اس بیگ کو ایسے ہی اس جگہ پر لانا پڑتا ہے کیونکہ ان کے پاس وقت کم رہ گیا تھا لیکن جب وہ دونوں بیگ لے کر اپنی منزل تک جا رہے ہوتے ہیں تو ان پر پھر سے گولیاں چلنے لگ جاتی ہیں ان پر گولیاں چلانے والے سیلویا کے آدمی ہوتے ہیں اور جب سیلویا کو لگتا ہے کہ اب سیچویشن اس کے کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے تو وہ دونوں بچوں کو اپنے ساتھ وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے کرینہ اور وہ آدمی سیلویا کے پیچھے پیچھے ہی ہوتے ہیں اور اس کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں سیلویا دونوں بچوں کو گاڑی میں لے کر بھاگنے والا ہوتا ہے تب ہی کرینا اور وہ آدمی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں پر وہ آدمی سلویا کی گولی لگنے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا ہے کرینا جلدی سے اپنے آپ کو چھپا لیتی ہے پر وہ دیکھتی ہے کہ اس کی پستول میں سے گولیاں ختم ہو چکی ہوتی ہیں تو وہ کسی چیز سے ہی سلویا پر حملہ کر دیتی ہے اتنے میں پولیس کی ایک گاڑی بھی وہاں پر آ چکی ہوتی ہے پر سلویا ان پولیس آفیسرز کو بھی مار دلتا ہے اور جب وہ کرینا کو مارنے والا ہوتا ہے تو کرینا کے ساتھ آیا آدمی پیچھے سے اس کو گولی مار دیتا ہے اس آدمی کا بیٹا اپنے فادر کے لیے بہت روتا ہے کرینا اور اس کی بیٹی کو پولیس اپنی گاڑی میں بٹھا دیتی ہے کرینا اپنی بیٹی کو لے کر گھر آ چکی ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں ایک بیگ بھی ہوتا ہے اور جب وہ اس بیگ کو کھول کر دیکھتی ہے تو وہ پیسوں سے بھرا ہوتا ہے لیکن وہ اپنی بیٹی کے گھر آنے پر بہت خوش ہوتی ہے آگے ہم چھ مہینے بعد کا منظر دیکھتے ہیں کرینا نے ان پیسوں سے ایک ہوتل کھول لیا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کی بیٹی اور رنے بھی ہوتی ہیں اس کا کام بہت اچھا چل رہا ہوتا ہے پر آگے ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں وہ سلویا کی بیٹی تھی اور اب وہی کرینا سے اپنے پیسے واپس اور اس سے بدلہ لے کر رہے گی یہی پر اس مووی کا اینڈ ہوتا ہے پسند آئے تو لائک شیر سبسکراب کرے